بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیرے سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور ترے کے سینجائے کر رہے ہوں گے آج جو بک ہم سٹیڈی کرنے کے لیے لائے ہیں وہ ہے سپیسیفک ری فیکٹ ایٹن سیونٹی سیون اور اس کے اندر آج جو ہم سیکشن ڈسکس کریں گے وہ ہے سیکشن فیفٹی سیون اور یہ سیکشن فیفٹی سیون جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے انجنکشن ٹو پرفارم نیگٹیو ایگریمنٹ اب یہ نیگٹیو ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے اس کو پرفارم کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور اس کی اوپر انجنکشن لینے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور یہ کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آج ہم سٹیڈی کریں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگ اسے گزارش کرتا چلو یہ جو میرا چینل اپلیٹ پا جیسٹس کہہ نہیں آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرے انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بل آئیکنوں بھرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہار نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹ ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کی اوپر سوری تو یہ سیکشن پیپٹی سیون جو ہے یہ کہتی ہے انجنکشن ٹو پرفارم نیگٹیو ایگریمنٹ تو اس کی ورڈنگ ہے اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہاں کوئی معایدہ ما بین پری کین کسی عمر کے کرنے کے بابت تیہ پائے اور ساتھ ہی کوئی اس کی ساتھ ایک کنیکٹڈ معایدہ جو کسی عمر کے نہ کرنے کے لیے دونوں کے درمیان تیہ پائے چاہے وہ ایکسپریس ہو چاہے وہ ایمپلائیڈ ہو تو اور اس مقلبے کے حالات و واقعات جو ہیں بعد ازاں ایسے ہو جائیں کہ عدالت جو ہے وہ معایدہ کو سپیسیفکلی اگر وہ کسی کو پرفارم کرنے پر کمپل نہ کر سکتی ہو تو اس کا جو نیگٹیو پورشن ہے جو اس کا نیگٹیو ایگریمنٹ ہے اس کی اس کو پرفارم کرنے کے لیے عدالت جو ہے حکم صادر کر سکتی ہے لیکن اس میں شرچ یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ اپلیکان دیکھے گی کہ اپلیکان جو ہے یا اس کے اندر جو پلینٹیف ہے وہ اپنے حصے کے جو وہ جو کانٹریکٹ ہے یا جو اس کے اوپر ریسپانسیبیلٹی ہے وہ اگر پابندی سے ادا کر رہا ہے یا ادا کرنا چاہتا ہے یا اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر عدالت جو ہے اس طرح کا نیگٹیو انجنشن گرانٹ کر سکتی ہے اگر اپنا پلینٹیف کی طرف سے کوئی قانونی اوزر یا لیگل اوبجیکشن نہ ہوتا ہوں تو دوستو اب دیکھنے یہ ہے کہ یہ نیگٹیو انجنشن ہوتا کیا ہے یا اس سے پہلے ایک اور چیز ہے کہ یہ اس کے اندر بات کس چیز کی کہی گئی ہے وہ سمجھتے ہیں اب دیکھیں معاہدہ جو ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان معاہدوں کی مختلف نویت ہو سکتی ہے وہ آپ نے ایسی بک کے اندر پڑے ہوں گے یا لاف کانٹریکٹ کے اندر پڑ سکتے ہیں مختلف نویت کے معاہدے ہوتی ہیں اب اس کے اندر جو معاہدہ انہوں نے سپیسپکلی ڈسکس کیا ہے لا بنانے والوں نے ہم اسی کے اوپر فوکس کرتے ہیں اپنا اب اس کے اندر انہوں نے بھی کہا ہے کہ معاہدے جو ہوتی ہیں بہت سے ہوتے ہیں لیکن ایک معاہدے کی قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ جب دو لوگ آپس میں معاہدہ کرتی ہیں تو وہ معاہدہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کے دو حصے ہوتی ہیں دو پارٹس ہوتی ہیں وان پارٹ جو ہوتا ہے اس کا افرمیٹیب ہوتا ہے اور دوسرا پارٹ جو ہوتا ہے اس کا نیگٹیب ہوتا ہے اب یہ دونوں اگر اگریمنٹ آپس میں ملتی ہیں تو جو ہے وہ دونوں فریقین کو اس کے معاہدے کے فائد اور سمرات یا فروٹ یا بینیفیٹ جو ہیں ان کو اٹین ہو سکتے ہیں وہ ان کو ایکوائر کر سکتی ہیں اب اب معایدہ جو ہے ایک معایدہ اس کے اندر افرمیٹیو کیا چیز ہے اور اس کے اندر نیگٹیو کیا چیز ہے اس کے بارے میں آتے ہیں اب دو لوگ آپ اس میں معایدہ تیع کرتی ہیں اور اس میں یہ کہتی ہیں کہ یار تم نے یہ کام کرنا ہے اور ساتھ میں وہ روک لگا دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کام نہیں کرنا اگر دونوں اس پہ ایگری ہو جاتے ہیں ایک کام کے کرنے پہ اور دوسرے کام کے نہ کرنے پہ اگر دونوں ایگری ہو جاتی ہیں تو جو اس طرح کے معایدے ہیں وہ اس کے اندر آئیں گے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے اب ایک شخص ہے مسٹر اے وہ دو آت کتر کے اندر اس کا اپنا ایک ہوتل ہے یا اس کا اپنا ایک بیزنس ہے اس کی ایک گوڈ ویل ہے یا وہ اپنے نام سے کام کر رہا ہے اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس بیزنس کو فروخت کر دوں اپنا بیزنس بھی فروخت کر دوں اور اپنی گوڈ ویل بھی فروخت کر دوں اگر وہ اپنی گوڈ ویل فروخت کرتا ہے اور ساتھ میں یہ کہہ دیتا ہے جی کہ یہ میں بیچنا چاہتا ہوں اور ساتھ میں گوڈ ویل بھی بیچنا چاہتا ہوں یعنی کہ اپنا لگا لگایا کروار بھی فروخت کرنا چاہتا ہے اور ساتھ میں اس کے گوڑویل بھی فروت کرنا چاہتا ہے جو کمپنی کا مونوگرام ہوتا ہے یا اس کا جو نام ہوتا ہے جو ٹائٹل ہوتا ہے اس کو بیٹھنا چاہتا ہے یا پرپرٹی مارک ہوتا ہے یا اس کا ٹریڈ مارک ہوتا ہے اس کو بیجنا چاہتا ہے اب اس سے مسٹر بی جو ہے اس کا وہ بزنس خرید لیتا ہے چلتا ہوگا بزنس بھی خرید لیتا ہے اور ساتھ میں وہ ٹائٹل بھی خرید لیتا ہے اب یہ مسٹر اے جو ہے وہ معایدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسی دعا شہر کے اندر وہی بزنس دوبارہ شروع کر دیتا ہے اب قانون کے مطابق کانسٹیوشن کے مطابق اب مسٹر اے جو ہے جس نے اپنا کاروبار بھی بیچا اپنا وہ مونوگرام بھی بیچ دیا اپنی گوڈویل بھی بیچ دی اس بندے کو کانسٹیوشنلی کوئی بھی دنیا کے عدالت اس کو کام کرنے سے نہیں رہو سکتی اب اس نے گوڈویل تو بیچ دی اب اس کے اندر جو وہ جو ہے وہ جو دوسرا بند ہے مسٹر بی جو عدالت کے اندر دعا لاتا ہے جو پلنٹیف ہے اس کو پھر کیا ریمیٹ اس کو ویلیبل ہے اس بندے کو کیا ریلیف ملے گا جب وہ عدالت کے اندر آئے گا اس نے وہاں بھائی کروڑا روپے دی ہیں اس کا بزنس خرید ہے چلتا ہوا ساتھ اس کی گوڈویل خریدی ہے اس کا تو پیسہ لگا ہوا ہے اب اس مسٹر اے نے دھوکہ دی کرتے ہوئے دوبارہ وہی کام حسلہ کے اندر شروع کر دیا اب مسٹر بی جو ہے اگر عدالت کے اندر آتا ہے تو عدالت سے ریکویشٹ کرتا ہے کہ جناب مجھے حکم اتنائی دیا جائے اور اس حکم اتنائی کے ذریعے مسٹر بی کو رکا جائے کہ وہ یہ جو کام ہے اگر کرنا چاہتا ہے تو ضرور کریں لیکن اس نام کے ساتھ اس شہر کے اندر یہ کام نہیں کر سکتا اگر اس نے کام کرنا ہے تو کسی اور نام کے ساتھ کرے یا یہ عدالت سے وہ انجنکشن لے سکتا ہے یہ نیگٹیو انجنکشن اس کو کہتی ہیں یا اگر اس نے کام کرنا ہے تو پھر یہ دوہ شہر کے اندر نہیں کرے گا یہ پھر کسی اور شہر کے اندر کرے گا یہ قابل کے اندر چلا جائے وہاں کرے یہ کسی اور شہر کے اندر جا کر کام کرے اس شہر کے اندر یہ کام نہیں کر سکتا اے کے خلاف لے گا تو پھر عدالت جو ہے اب اس کو کہہ سکتی ہے کہ بھائی آپ اس علاقے کے اندر یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر جو عدالت حکم متنہی جاری کرے گی وہ نیگٹیو انجنشن وہ جو ہوگا وہ نیگٹیو انجنشن اس کو کہتی ہیں انجنشن تو پرفارم نیگٹیو ایگری میں تو اب آپ کو میرا خیال میں بات سمجھ جائے گی ہوگی اب ایک اور چیز ہے آئی وڈ لائی تو ایکسپلین اینادر اگزمپل فار دی کائن انفارمیشن وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے اس کا اپنا تھیٹر ہے یا اپنا سینما گھر ہے اس کے اندر وہ کبھی فلم ڈسپلی کرتا ہے کبھی اس کے اندر وہ وہ سٹیج شو کرتا ہے کبھی اس کے اندر وہ گھانے کی محفل کرتا ہے وہ آرڈینز کے لیے اور اس کے بعد وہ ارننگ کرتا ہے اس سے اب وہ اس نے فلم بھی لانی ہے وہ جا کے معاہدے کے تحت لانی ہے اگر اس نے سٹیج شو کرنا ہے تو وہ بھی معاہدے کے تحت کرنا ہے اگر اس نے گانے کا کسی کو وہ کرنا ہے ٹھیکا دینا ہے کسی کو تو وہ بھی معاہدے کے تحت کرنا ہے اب مسٹر اے جو ہے اس کا اپنا تھیٹر ہے اور مسٹر بی جو ہے وہ ایک گویا ہے وہ گانے گاتا ہے اب مسٹر اے اور مسٹر بی کے درمیان چھ مہینے کے لیے ایک ایگریمنٹ ہو گیا اور ایگریمنٹ کے تحت روزانہ یہ جو مسٹر بی ہے یہ رات نو سے بارہ بجے کے درمیان تین گاناں گائے گا اور اس کی عوض وہ پررقم سیٹل کر لیتے ہیں کہ مسٹر اے جو ہے مسٹر بی کو دے گا تیہ ہو گیا اب ایک مہیں نہ گزرا ان کی آپس میں آن بنا گی وہ آپس میں لڑ پڑے کسی بات سے اب اس نے ایڈوانس بھی لے رکھا ہے ان کا ایگریمنٹ بھی ہوا ٹھہ رہا ہے اب وہ انکار کر دیتا ہے مسٹر بی جو ہے وہ اس کے سینما گھر کے اندر یا اس کے تھیٹر کے اندر گانے سے انکار کر دیتا ہے اب بائی فورس تو عدالت اس کو نہیں کہہ سکتی کہ بھائی آپ جاؤ اور اس کے تھیٹر کے اندر گاؤ ہی کہو مسٹر بی کو اب اگر مسٹر اے جو ہے مسٹر بی کے خلاف عدالت کے اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب اول تو اس کو کمپیل کیا جائے اگر عدالت اس کو کمپیل نہیں کر سکتی اس کو فورس نہیں کر سکتی اور وہ انکار کر دیتا ہے تو پھر عدالت اس کے خلاف پلنٹیپ کو یہ رلیگ دے سکتی ہے کہ اس کو کہہ سکتی ہے کہ بھائی آپ اتنے عرصے کے لیے آپ پانچ مہینے کے لیے اس جو یہ اسپیسیٹک ایریا ہے اس کے اندر جتنے بھی تھیٹرز ہیں یا سینمز ہیں ان کے اندر تم گاہ نہیں سکتے عرصہ پانچ مہینے کے لیے چھ مہینے کے لیے تو اس طرح کا عدالت جو ہے عدالت جو وہ متناجی صادر کر سکتی ہے کسی بندے کو اس کام کی سپیسیفک کام سے روک سکتی ہے ایک سرٹن پیریٹ کے لیے ایک سرٹن ایریاز کے اندر اور اس کو کہتی ہیں نیگٹیو انجنشن اور اس طرح کے جو معاہدے ہوتی ہیں اس میں ایک پورشن یہ دو اسو پر مشتمل ہوتی ہیں ایک اس کا افرمیٹیو پہلی ہوتا ہے ایک افرمیٹیو اسو ہوتا ہے اور سیکنڈ پورشن یہ اس کا ہوتا ہے وہ نیگٹیو ہوتا ہے اب یہ دونوں ملتے ہیں تو اس کے بعد یہ ایک معاہدہ تعمیل پاتا ہے اگر فاریزمپل اس طرح کا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر عدالت اس کا افرمیٹیو پہلی کے اوپر عمل درامد نہیں کروا سکتی تو پھر عدالت جو ہے اس کے نیگٹیو وہ جو پورشن افساد کانٹریکٹ ہے اس کو پرفارم کرنے کے لیے کسی بندے کے خلاف انجنشن گرانٹ کر سکتی ہے تو یہ آج ہم نے جو سیکشن ڈسکس کی اس کے اندر انجنشن تو پرفارم نیگٹیو ایگریمنٹ یعنی کہ کسی بندے کو نیگٹیو ایگریمنٹ کے اوپر وہ اس کو کمپیل کرنا عدالت کے اندر کہ جو پلنٹیو کی فیور میں ہوتا ہے اور ڈیفینڈنٹ کے اگینسٹ ہوتا ہے عدالت اس پرفارمس کے لیے نیگٹیو پرفارمس کے لیے انجنشن پھر گرانٹ کر سکتی ہے تو دوستو تو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹراپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے سمجھ آگئی ہے تو کائنڈلی آپ اس کو شیئر کریں اس کو لائک بھی کریں اگر آپ کو کوئی قویسن ہے کوئی قویری ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتی ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ ویڈیو گوڑک